اسلام علیکم گائز ویلکم ٹو اینادر ولوگ آج کیس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ بسم اللہ ہاؤسنگ سوسائیٹی کا فیز ون وزیٹ کرنے جا رہے ہیں بسم اللہ ہاؤسنگ سوسائیٹی کا فیز ٹو میں نے کچھ عرصہ پہلے اس کی ویڈیو ڈالی تھی جو کہ فروزپوروڈ کے اوپر ہے اور قصور سے پہلے ہی آپ کو فروزپوروڈ کی اوپر رائٹ سائیڈ پہ ملتا ہے آج میں بسم اللہ ہاؤسنگ سوسائیٹی کا فیز ون وزیٹ کرنے جا رہا ہوں جس کی بہت زیادہ ریکویسٹ آ رہی تھی سب سے پہلے اس کی لوکیشن کی بات کریں تو یہ سوسائیٹی آپ کو جیٹی روڈ کی اوپر ملتی ہے جو کہ قائد اعظم انٹرچینج سے تقریباً پانچ کلومیٹر دور ہے یہ سوسائیٹی شہر سے تو کافی دور ہے لیکن ائرپورٹ کے کافی نزدیک ہے اور اس کے بالکل نزدیک آپ کو رینگ روڈ ملتا ہے اور کنال روڈ ملتا ہے اگر ہم میپ پہ دیکھیں تو آپ کو اس کی سراؤنڈنگ میں الرحمان گارڈن کا فیز فور نظر آتا ہے اور الہمد گارڈن نظر آتا ہے اس کے سامنے آپ کو باتاپور اور مناوہ کا سارا ایریا ملتا ہے اور الحفیظ گارڈن ہاؤسنگ سوسائیٹی بھی نظر آتی ہے یہ ایک قدر بڑی سوسائیٹی ہے اور اس کا یہ جتنا ایریا آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارا ایریا الڈی اے سے اپروفڈ ہے اور اس کے رائٹ سائیڈ پہ جتنا بھی ایریا یہ الڈی اے سے اپروفڈ نہیں ہے جبکہ یہاں کی منیجمنٹ یہ کلیم کرتی ہے کہ آنے والے کچھ ٹائم میں یہ ایریا بھی الڈی اے سے اپروفڈ ہو جائے گا یہ جو آپ میپ دیکھ رہے ہیں یہ الڈی اپروفل والا میپ ہے اور یہ کافی عرصہ پرانا میپ ہے لیکن ابھی تک الڈی اے کی ویب سائٹس پہ یہی میپ پڑا ہے اور یہ جو آپ جتنا ایریا دیکھ رہے ہیں پہلے آپ نے میپ کے اوپر بھی دیکھا یہ اتنا ایریا ہی اپروفڈ ہے اور باقی ایریا اپروفڈ نہیں ہے اگر آپ قائدہ آسیم انٹرچینج والی سائٹس سے آ رہے ہیں تو آپ کو جیٹی روڈ کے اوپر یہ سوسائٹی لیفٹ سائٹ پہ ملتی ہے اور اگر آپ واگا بورڈر والی سائٹ سے آ رہے ہیں تو آپ کو یوٹرن لے کے یہ سوسائٹی رائٹ سائٹ پہ ملے گی یہ آپ بسم اللہ ہاؤسنگ سوسائٹی فیز ون کا مین گیٹ دیکھ رہے ہیں اور یہاں پہ ایک اچھا مین گیٹ بنایا گیا ہے اور اس کے اندر یہ جو مین روڈ ہے یہ اس کا سارا کمرچل روڈ ہے اور اسی روڈ کے اوپر تھوڑا سا آگے جانے پہ آپ کو ریزیڈنچل پلوڈز بھی ملتے ہیں تو اس روڈ کے اوپر آپ کو جو ایک پلوڈز کی کٹنگ ہے وہ ریزیڈنچل پلوڈز اور کمرچل پلوڈز کا مکسچر نظر آئے گا سوسائٹی کا مین روڈ کافی اچھا بنایا گیا ہے ایک اچھا کارپیٹڈ روڈ ہے اور یہ تقریباً اسی فٹ چوڑا ہے اس کے اوپر اچھی گارڈننگ کی گئی ہے اور اچھی یہاں پہ سٹریٹ لائٹس لگائے گئی ہیں لیکن ایک کافی نیگٹیو چیز جو مجھے لگی ہے آپ پورا روڈ کی اوپر یہاں پہ عجیب سی تاریں جو کہ کروسنگ کر رہی ہیں یہ ایک بڑی نیگٹیو سی وائب آتی ہے اس کے علاوہ مین روڈ پہ ہی تھوڑا سا آپ آگے جاتے ہیں تو آپ کو کسٹمر کیر کا ایک کافی بڑا آفیس ملتا ہے کورنر پہ جو کہ یہاں پہ جتنے بھی ریزیڈنٹس ہیں ان کی پروبلمز کو سولو کرتا ہے لیکن اس کے باوجود کافی لوگ یہاں پہ کمپلین کرتے بھی نظر آتے ہیں جیسے کہ اگر آپ گوگر پہ بسم اللہ ہاؤسنگ سوسائٹی فیز ون کھولیں تو وہاں پہ جو ریویوز ہیں اس کے اندر کافی لوگوں نے کچھ ریویوز دیئی ہیں کچھ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو یہاں پہ یہاں پہ پہلا ریویو دیکھ رہی ہیں یہ فروغ خان کہتے ہیں کہ یہ ایک اچھی سوسائٹی ہے لیکن یہاں پہ جو مین روڈ ہیں وہ تھوڑے سے چوڑے ہیں لیکن اندر والے روڈز یہاں پہ تنگ ہیں یہاں پہ ابھی تک گیس نہیں دی گئی جو کہ یہاں کا سب سے بڑا ایک ڈراؤ بیک ہے البتہ وہ لوگ جن کے پاس تھوڑے سے کم بیسے ہیں وہ ان کے لئے ایک اچھی جگہ ہے اس کے علاوہ یہ کہتے ہیں کہ سوسائٹی اچھی ہے لیکن یہاں پہ گیس کا ایشیو ہے اس کے علاوہ یہ بھائی کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے یہاں پہ گھر لینا ہے تو آپ اپنا مینڈ چینج کریں یہاں پہ گیس نہیں ہے یہاں پہ الیکٹرسیٹی نہیں ہے تو ان کے میں ریویو سے کافی حد تک تو اتفاق نہیں کرتا یہاں پہ صرف گیس نہیں ہے باقی الیکٹرسیٹی بھی ہے اور الڈیے سے بھی یہ جگہ پروفڈ ہے اور باقی ایک اچھی سوسائٹی ہے یہ بھائی کہتے ہیں بیوٹیفل سوسائٹی with no necessities of life like water, gas, wapda, electricity and most blocks are unapproved by LDA and illegal management is also extremely poor یہ بھائی کبھی ایکسپیرینس یہاں پہ کافی برا رہا ہے تو کافی لوگ یہاں پہ پوزیٹیو رویوز دیتے ہیں تو کافی آپ کو نیگٹیو بھی دیتے ہوئے نظر آتے ہیں یہ بھائی کہتے ہیں کہ سوسائٹی is good, planned, gas not available water lines not available very near to Indian border, almost 4 km اور اس کے علاوہ یہ بھائی کہتے ہیں no gas, no water, no wapda تو یہ اس کا آپ ریویوز دیکھ رہے ہیں یہ کافی بھائی یہاں پہ شکایت کرتے بھی نظر آتے ہیں لیکن میری جو ریسرچ ہے اس کے مطابق یہاں پہ پانی کی بھی ایک اچھی وسیلٹی ہے البتہ کچھ areas کچھ تو نہیں کافی areas میں پانی کا بھی مسائل ہیں بجلی کے مسائل کافی حد تک ہیں لیکن جو ان کے main blocks ہیں ان کے اندر بجلی کے مسائل کافی حد تک solved بھی ہیں لیکن کافی مسائل بھی ہیں چھوٹے چھوٹے کافی بھائیوں نے مجھے بتایا کہ وہاں پہ انہوں نے گھر لیا تو ان کے اگر گھر کے سامنے کوئی پول ہے تو اس کو ہٹانے کے لیے بھی انہیں بڑے پیسے دینے پڑے اس کے علاوہ اگر کوئی بجلی کا چھوٹا موٹا issue آتا ہے تو یہ لوگ کافی charges وصول کرتے ہیں تو یہ کافی مجھے negative چیزیں یہاں کی لگی ہیں اس کے علاوہ electricity ساری آپ کو سوسائٹی میں over the ground ملتی ہے اور جیسے میں نے سٹارٹ میں بھی ہٹایا تو یہاں پہ یہ جو درمیان میں آپ جتنی بھی تاریں دیکھ رہے ہیں یہ ساری ایک کروسنگ عجیب سی کر رہی ہیں تو آپ کو بڑا ایک عجیب سا view نظر آتا اس کے علاوہ جتنے چھوٹے roads ہیں ان کے اندر بھی آپ کو تاریں شاریں کافی زیادہ آپ کو manipulation نظر آئے گی تاروں کی اس کے علاوہ آپ تھوڑا سا آگے جاتے ہیں چھوٹے بڑے پارکس وغیرہ ملا کے وہ ملتے ہیں اس کے علاوہ سوسائٹی میں ایک اچھی gardening کی گئی ہے اور سٹریٹ لائٹس بھی تقریبا پوری سوسائٹی میں ہیں البتہ کافی ایسے بلوکس جو کہ نئے بنائے گئے ہیں اور کافی ایسے سٹریٹ جو کہ بیک سائٹ پر وہاں پہ سٹریٹ لائٹس کی بھی availability نہیں ہے البتہ یہاں پہ ڈکور کا کام کافی اچھا کیا گیا اور صفائی اور security بھی یہاں پہ مناسب ہے main roads پہ کافی اچھی صفائی ہے اور یہاں پہ جو security ہے وہ بھی بہت حد تک اچھی نہیں ہے لیکن ایک اچھی security آپ کو main gate پہ نظر آتی ہے اور البتہ کچھ areas میں under guards وگر نظر آتے ہیں لیکن بہت اچھی نہیں ہے تو اس کو میں 10 میں سے تقریبا 5 number دینا چاہوں گا اب ہم نے تھوڑا سا society کو explore کر لی اب ہم چلتے ہیں یہاں پہ جو plots کی cuttings ہیں ان کی طرف تو آپ کو starting میں یہاں پہ 8 مرلا 10 مرلا اور ایک کنال کے plots نظر آئیں گے آپ کو کچھ areas میں ایک کنال کے cuttings نظر آئیں گی کچھ areas جو کہ start میں ہمہاں پہ 10 مرلا اور کچھ areas میں 8 مرلا تو یہ بڑی یہ کچھی چیز ہے کہ انہوں نے 8 مرلا separate کی ہے 10 مرلا separate کی ہے ایک کنال انہوں نے separate کی ہے ایک کنال آپ کو main کے اوپر بھی کچھ نظر آتا ہے اور جو round about آگے جا کے آتا ہے اس کے اوپر بھی ایک کنال کے آپ کو plots ملتے ہیں البتہ اگر overall دیکھیں تو یہاں پہ کچھ یہاں پہ plots چھوٹے بھی ہیں اور یہاں پہ 3 مرلا کے کافی plots ہیں 4 مرلا 5 مرلا 7 مرلا کے بھی کافی plots ہیں جو کہ دوسرے blocks میں ہیں اور یہاں پہ اگر blocks کی بات کریں تو یہاں پہ آپ کو 12-13 blocks ملتے ہیں جس کے اندر A, B, C block بھی ہے اس کے علاوہ آپ کو ابو بکر block ملتا ہے حسین block ملتا ہے حیدر block ملتا ہے اکبال block اور جنا block ملتا ہے اس کے علاوہ آپ کو ولید block حسن block حررہ block عمر block قدیر block اور یہ blocks وہ ہیں جو کہ right side پہ آنگے جو کہ میں نے start پہ آئی LDS approval والے نہیں ہیں اور یہاں پہ اگر آپ نے investment کرنی ہے تو ایک risk factor ضرور ہے اسی لئے وہ تھوڑے سے آپ کو سستے بھی ملیں گے تھوڑے سے آپ کو main سے ہٹھ کے بھی ملیں گے کٹنگ کے بعد ہمیشہ کی طرح ہم تھوڑے سے prices کو دیکھتے ہیں تو یہاں پہ اگر میں اوورال بات کروں تو یہاں پہ جو پلوٹس ہیں وہ ان کی جو range چل رہی ہے وہ پر مرلہ آپ کو آٹھ سے لے کے دس کو آگے جا کے تقریبا 45 لاک تک 3 مرلہ ملتا ہے اس کے علاوہ 4 مرلہ آپ کو 45 46 لاک سے سٹارٹنگ ملتا ہے اس میں کچھ سستے بھی ہیں لیکن ایک جو average range ہے وہ آپ 45 40 لاک سے لے کے 60 65 تک 4 مرلہ ملتا ہے اس کے لابہ 5 مرلہ آپ سستے اپلوٹس بھی ملتے ہیں کیونکہ آگے جا کے جو blocks ہیں ان کے اندر کچھ کٹنگ کافی سستی بھی ہیں تو آپ جو ایک range اپنے mind میں سیٹ کو تقریبا 90 سے لے 80 90 سے لے کے ایک رنج کے اندر مل جاتا ہے اس کے علاوہ ایک کنال جو کے یہاں پہ مین پہ ہے اور دوسرا مین گیٹ کے بلکل پاس ہے تو یہ آپ 1,5 crore سے لے دھائی کروڑ کے درمیان ملے گا اس کے علاوہ کمرشل آپ کو تقریبا 1,5 crore سے لے 2,5 crore تک مل جاتا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ کچھ بنے ہوئے گھر میں ہیں وہ بھی فور سیل آپ کو مل تک مل پانچ مر 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 ایک پچاسی ایک نو اتنے سے سٹارٹنگ مل جاتا پلوٹ کی کٹنگ اور پرائسی کو دیکھ لیا اب ہم چلتے ہیں یہاں پہ کچھ پرائس کو دیکھتے ہیں اس کے بعد اپنے کنکلوجن کی طرف چلتے ہیں تو پوزیٹیو پوائنٹ کے اندر آپ کو کافی اچھے کٹنگ مل تک سب سے جو مجھے بہترین چیز لگتی ہے وہ یہ کہ یہاں پہ چھوٹا جو میڈل کلاس طبقہ ہے وہ ایزی تین مرل چار مرل پانچ مرل کی طرف جا سکتا ہے اور اس کی جو رینجز ہیں وہ بھی آپ کافی ایزی ملتی ہیں تین مرل آپ تقریباً تیس لاکھ تک مل جاتا ہے ایزی بھی یہاں پہ گھر لے سکتے ہیں ایزی لی اپنا اپلوٹ لے گھر بھی بنا سکتے ہیں تو یہ کافی ایک اچھا پوائنٹ ہے اس کے بعد دوسری چیز مجھے البتہ جو اندر روڈ ہیں ان کے اوپر کچھ خاص نہیں لیکن اوور اگر کہیں تو پوری سوسائیٹی کے اندر آپ گھارننگ اچھی ملتی ہے سوسائیٹی میں سٹریٹ لائٹس بھی ملتی ہیں اور یہاں پہ صفائی بھی اچھی ہے اور اس کے علاوہ یہ مین جیوٹی روڈ کے اوپر وہاں پہ اگر آپ بائک پہ ہیں تو آپ رنگ روڈ کے ساتھ ساتھ ایک کچھا سا روڈ ہے اور بارش میں کنال روڈ پہ پہنچتے ہیں اور اس کے بعد آپ کلمہ چو کے ریالٹی ہے کہ یہاں پہ ابھی تک گیس نہیں آئی گیس کے بہت زیادہ ایشیوز ہیں اور سیوریج کے بھی کچھ ایشیوز مجھے سننے میں ملے ہیں اور اس کے لابہ پانی کے مسائل بھی کافی لوگ بتا رہے ہیں کہ کافی یہاں پہ پانی کے مسائل بھی ہیں تو یہ کچھ نہر پہ نکلتا ہے اور اس سائیڈ پہ کافی زیادہ گاؤں ہیں جس کی ایک سی 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 پہ دیں ایک تو آپ کو منتھلی انکم آتی رہے گی اس کے علاوہ آپ کو یہاں پہ جو ایک یہاں پہ لینڈ کی ورث ہے وہ بھی ٹائم کے ساتھ ساتھ آستہ انکریز ہوتی جائے کیونکہ لوگ دو سائیڈ پہ تین سائیڈ پہ لوگ اپنا نکل رہے ہیں اور وہاں پہ اپنا پلوٹ وغیرہ لے رہے ہیں تو یہ کنکلوزن تھا کہ اگر آپ پہ پلوٹ وغیرہ لیتے ہیں تو آپ اس کو رہائش کے قابل بھی نہ سکتے ہیں اور اس کے اندر دو چار سال کے اندر ایک اچھا ریٹرن بھی آپ کو مل سکتا ہے تو یہ آج کی وڈیو تھی اگر آج کی وڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو وڈیو کو ضرور لائک کریں اور چینل کو ضرور سپورٹ کریں انشاءاللہ اسی طرح اس روڈ کے اوپر جتنی بھی سوسائیٹیز ہیں ان کو میں آستہ آستہ ضرور ان کا ریویو کروں گا اور اگر آپ کے پاس پاس ہیں جیشنز ہیں یا آپ کو سوسائیٹی کا وزٹ کروانا چاہتے ہیں تو نیچے کومنٹ بوکس میں ضرور بتائیں یا میرے ساتھ آپ وٹس اپ پہ ضرور کونٹیکٹ کریں اگر آپ یہاں بھی کوئی لینڈ کوئی پروپرٹی کوئی شوپ کوئی گھر کوئی بھی چیز آپ سیل یا پروچیز کروانا چاہتے ہیں اور آپ یہاں پہ کوئی اگر ایڈورٹائزمنٹ کروانا چاہتے ہیں تو میرے ساتھ آپ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ اسی طرح کسی اور ویڈیو میں آپ سے ضرور ملیں گے تینک یو